اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد تمام عالم اسلام اور تمام امیر الممنن علیہ السلام کے چہنے والوں کو عید غدیر خم مبارک ہو یہ عید غدیر کا دن ہے جو خدا تعالیٰ اور آل محمد کی عظیم ترین عیدوں میں سے ہیں ہر پیغمبر نے اس دن عید منائی اور ہر نبی اس دن کی شان و عظمت کا قائل رہا ہے آسمان میں اس عید کا نام روز عید معہود ہے اور زمین میں اس کا نام میساق معخوز وجہ میں مشہور ہے ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جمعہ عید الفطر اور عید قربان کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لئے کوئی عید ہے حضرت نے فرمایا ہاں ان کے علاوہ بھی ایک عید ہے اور بڑی عزت اور شرافت کی حامل ہے وہ عید عرض کی گئی وہ کون سی عید ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دن کی جس میں حضرت رسول عاظم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا تعارف اپنے خلیفہ کے طور پر کرایا آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے اور یہ اٹھارویں دلحجہ کا دن اور روز عید غدیر ہیں راوی نے عرض کی کہ اس دن میں ہم کیا عمل کریں حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھو خدا کی عبادت کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ محمد کا ذکر کرو اور ان پر صلوات بھیجو حضور نے امیر المؤمنین کو اس دن عید منانے کی وسیعت فرمائی جیسے ہر پیغمبر اپنے اپنے وسیع کو اس طرح وسیعت کرتا رہا ہے ابن عبی نصر بزنتی نے امام علی رضا سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا اے ابن عبی نصر تم جہاں کہیں بھی ہو روز غدیر نجف اشرف پہنچو اور حضرت امیر المؤمنین کی زیارت کرو خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم جلد امام علیہ السلام کی زیارت کے لئے نجف پہنچیں فرمایا کہ ہر مؤمن مرد اور ہر مؤمنہ عورت اور ہر مسلم مرد اور ہر مسلمہ عورت کے لئے ساٹھ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مزیدی کے پورے ماہ رمضان شبہہ قدر اور عید الفطر میں جتنے انسان جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں اس ایک دن میں ان سے دو چند یعنی دو برابر افراد کو جہنم سے آزاد قرار دیا جاتا ہے اللہ اکبر ہمیں خدا ان افراد میں سے قرار دے آج کے دن اپنے حاجت مند مؤمن بھائی کو ایک درہم بطول صدقہ دینا دوسرے دنوں میں ایک ہزار درہم دینے کے برابر ہے پس عید غدیر کے دن اپنے برادریں مؤمن کے ساتھ احسان و نیکی کرو اور اپنے مؤمن بھائی اور مؤمنہ بہن کو شاعت کرو خدا کی قسم اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت کا علم ہوتا اور وہ اس کا لحاظ رکھتے تو اس روز ملائکہ ان سے دس مرتبہ مسافحہ کیا کرتے مختصر یہ کہ اس دن کی تعظم کرنا لازم اور اس میں چند عمال ہیں سب سے پہلا عمال یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا ساٹھ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک روایت میں ہے کہ یوم غدیر کا روزہ مدت دنیا کے روزوں سو حج سو عمرے سے یعنی سو حج اور سو عمرے کے برابر ہیں اس دن غسل کرنا ضروری اور باعث سے خیر و برکت ہے اور تیسرا عمل اس روز جہاں کہیں بھی ہو خود کو روزہ میرے ممین پر پہنچائیں اور آپ کی زیارت کریں آج کے دن کے لیے حضرت کی تین مخصوص زیارتیں ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مشہور زیارت امین اللہ ہے جو کہ آپ نیچے لنک میں یا ہمارے اسی چینل پر آپ زیارت امین اللہ کو سرچ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو مل جائیں گے سب سے بہترین عمل ہے سب سے مشہور ہے جو دھور اور نزدیکی سے پڑھی جا سکتی ہے یہ زیارت جامعہ مطلقہ ہے اور اسے باب زیارت میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں وہاں پر آپ کے مفاتی ہو آپ کے پاس یہ مفاتی آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا وہاں پر آپ زیارت امین معصومین میں جائیں تو وہاں پر آپ کو مل جائیں گے زیارت امین اللہ اور زیارت مطلقہ چوتھ آمد حضرت رسول اللہ سے منقول تعویز پڑھیں کہ اس نے سید ابن تعویز نے کتاب اقبال میں اس کا ذکر کیا ہے اور پانچوہ عمل دو رکعت نماز باجہ لائیں عید غدر کی دن دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتن علی اللہ اور سجد شکر میں جب آپ نماز ختم کر چکے تو سجد شکر میں جائیں سو مرتبہ شکرن شکرن آپ نے پڑھنا ہے اور پھر سجد سے سر اٹھائیں اور یہ دعا پڑھیں جو کہ لمبی دعا ہے اس دعا کو بھی آپ یہاں پر ہمارے چینل پر جو ہے وہ سن سکتے ہیں عید غدر کی دعا کے نام سے یہ دعا کی ابتداء ہے اور آپ نے اس عمل کے اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سجدے میں جانا ہے اور سو مرتبہ کہنا ہے الحمدللہ سو مرتبہ اور سو مرتبہ دوبارہ شکرن للہ شکرن للہ پڑھنا ہے سو مرتبہ روایت میں ہے کہ جو شخص اس عمل کو بجا لائے وہ عجر ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو عید غدیر کے دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور جناب امیر المؤمنین کے دست مبارک پر بیعت ولایت کی ہو بہتر ہے کہ اس نماز کو قریب زوال بجا لائے زہر کے قریب کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب حضرت رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو مقام غدیر پر امامت و خلافت کے لئے منصوب فرمایا بس اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کی قرات کریں چھٹا عمل غسل کریں زوال سے آدھا گھنٹہ قبل دو رکعت نماز بجا لائے جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید دس مرتبہ آیت القرصی اور دس مرتبہ سورہ قدر پڑھیں آیت القرصی وہوالعالی العظیم تک پڑھیں کافی ہے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ مختصر صبح کی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں اس کو اس کام کے کرنے پر ایک لاکھ حج ایک لاکھ عمرے کے سواب ملے گا انشاءاللہ نیز اس کی دنیا و آخرت کی حاجات جو اس عمل کو بجا لائے گا اس کی تمام دنیا و آخرت کی حاجات بہ آسانی پوری ہوگی مخفی نہ رہے کہ سید نے یعنی سید ابنی تعودز کتاب اقبال میں اس نماز میں دس مرتبہ سورہ قبر پڑھنے کو آیت القرصی سے پہلے ذکر کیا ہے وہ آپ اندازہ کیجئے علامہ مجلس نے بھی زاد المعات میں کتاب اقبال کے پیروی میں یہی تحریر فرمائے اور مولد نے بھی اپنے دیگر یعنی مفاتح کو لکھنے والے نے دیگر کتب میں یہی ترتیب لکھی ہے لیکن بات میں جب تلاش و جس توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ آیت القرصی کے سورہ قدر سے پہلے پڑھنے کے ذکر بہت زیادہ روایت میں آیا ہے ظاہران کتاب اقبال میں صحف قلم ہوا یعنی غلطی سے اشتباه ہوا یا کاتب سے غلطی سردد ہو گئی ہے یہ صحفو دو گناہ ہے یعنی دو دفعہ یعنی سورہ الحم کی تعداد اور سورہ قدر کے آیت القرصی سے پہلے پڑھے جانے سے متعلق ہے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایک الگ نماز ہو لیکن اس کا ایک الگ اور مستقل نماز ہونا بائید ہے مشکل ہے واللہ عالم اللہ جانتا ہے بہتر ہوگا کہ اس نماز کے بعد آپ ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی یہ دعا بھی پڑھیں جو کہ یہ ہدی دعا آپ کو نماز کے بعد پڑھنے والے دعا بھی یہاں پر ہمارے چینل پر آپ کو مل جائیں گے اور ساتھویں عمل آج کے دن دعا ندبہ پڑھیں جس کا ذکر دسویں فصل میں انشاءاللہ ہوگا یعنی دعا ندبہ کو دسویں فصل میں مفاتی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر سچ کریں گے تو آپ کو دعا ندبہ مل جائے گا جو کہ ہم ابھی ریکارڈ کر رہے ہیں شاید مشکل ہو اس دفعہ مننا لیکن انشاءاللہ ہمارے چینل پر آپ کو تمام دعائیں بہت جل مل جائیں گے آٹھ فا عمل اس دعا کو پڑھیں جسے سید ابن تاوس نے شیخ مفید سے نقل کیا ہے اور یہ دعا بھی آپ کو مل جائیں گے اسی چینل پر مل جائیں گے آپ کو جو کہ قدر طویل دعا ہے اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اور دعا ہے بڑی بڑی دعائیں جو کہ آپ کتاب اقبال اگر آپ کے پاس ہیں تو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اید غدیر کے دعائیں اور نوہ جو عمل ہے جب برادر مومن سے ملاقات کرے تو اسے اید غدیر کی تبریق آپ نے اس طرح سے کہنا ہے الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بی ولایت امیر المؤمنین والآیمت علیہ السلام یعنی اس اللہ کے لئے حمد ہے جس نے ہمیں امیر المؤمنین کی اور ان کے بعد آئیمات علیہ السلام کی ولایت اور امانت کو ماننے والوں میں سے قرار دیا ہے نیز یہ بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ اللہ جس نے آج کی دن کے ذریعے ہمیں عزت تھی و جعلنا من الموفین اور ہمیں اس اہد کو وفا کرنے والا بنایا بی اہده الائنا ومیثاقه اللہ ووثقنا به من ولایت ولوات امره والقوام بقسطه ویجعلنا من الجوحدین والمکذبین بیوم الدین اس اہد کو وفا کرنے والا بنایا اللہ کا شکر ہے جو ہمارے سپورٹ کیا اور وہ پیمان جو ہم سے ولایت امر المؤمنین اپنے والیان امر والیان امر اور عدل پر قائم رہنے والوں کے بارے میں لیا اور ہمیں روزی قیامت کے انکار کرنے والوں اور اسے جھٹلانے والوں میں نہیں رکھا دسوہ عمل سو مرتبہ آپ نے کہنا ہے الحمدللہ اللہ جعل کمال دینی و تمام نعمتی ہر دعا کو آپ نے سٹاپ کرنا ہے سو دفع پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے سننا ہے تاکہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے واضح ہو کہ عد غدر کے دن اچھا لباس پہنے خوش پل لگائے خوش و خرم ہو مومنین کو راضی و خوش کریں ان کے قصور معاف کریں ان کی حاجات پوری کریں رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں اہل و ایال کے لئے امدہ کھانے کے انتظام کریں مومنین کی زیافت کریں ان کا روزہ افطار کریں مومنین سے مصافحہ کریں برادرہ نے ایمانی سے خوش خوش ملیں مصافحہ تو آج کل ہو نہیں سکے گا کیونکہ کرونے کی وجہ سے اور اس کرونے سے ہم سب کو امان ملیں بہت جلد امیر المومنین علیہ السلام کے تفیل اور تمام مومنین کو تحائف دیں آج کی دن عظیم نعمت یعنی بلائیت امیر المومنین پر خدا کا شکر بجا لائیں سب سے بڑی نعمت ہے خدا کی طرف سے ہمیں ہمارے لئے کسرت سے سلوات پڑھیں اور اس دن خدا کی عبادت کریں کہ ان تمام مومن میں سے ہر ایک کی بڑی فضیلت ہے آج کی دن اپنے مومن بھائی کو ایک روپیہ دینا دوسرے دنوں میں ایک لاکھ روپیہ دینے کے برابر ثواب رکھتا ہے اور آج کی دن مومن بھائیوں کو دعوت تعام دینا گویا تمام پیغمبروں مومن کو دعوت تعام دینے کے مانندے امیر مومن کے خدبہ غدیر میں ہیں جو شخص آج کی دن کسی روزہ اتار کو افتاری دے یا اس نے دس فیعام کو یعنی افتاری دی ہے یہاں پر فیعام لکھا ہے دس فیعام کو ہاں جی اس کو افتاری دینے کے سواب ہے ایک شخص نے اٹھ کر ارض کیا مولا فیعام کیا ہے یہاں پر آرہا ہے اس کی ترشیر فرمایے کہ فیعام سے مراد ایک لا پیغمبر یعنی دس فیعام کو تو یعنی فرمایے کہ فیعام سے مراد ایک لا پیغمبر صدیق اور شہید ہیں ہاں تو کتنی فضلت ہوگی اس شخص کی جو چند مومنین اور مومنات کی کافالت کر رہا ہوں پس میں بارگاہ الہی میں اس شخص کے زامن ہوں کہ وہ کفر اور فقر سے امان میں رہے گا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی صاحبی کتاب لکھتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس عز و شرف والے دن کی فضیلت کا بیان ہماری ستات سے باہر ہے یہ شیعہ مسلمانوں کے عمال قبول ہونے اور ان کے غم دور ہونے کا دن ہے خوشی کا دن ہے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غلبہ حصل ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ گلزار بنی حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشہ بن نو علیہ السلام کو وسیع بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرف حضرت شمعون کو ولایت و وسائت ملی حضرت سلیمان نے آصف بن برخیہ کی وزارت اور نیابت پر لوگوں کو گواہ بنایا اور اسی دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں اخوت قائم فرمائی پس یوم غدیر مومن کی باہم سیغہ اخوت پڑھیں اور آپس میں بھائی چارہ قائم کریں ہمارے شیخ صاحب مستدرک الوسائی نے زاد الفردوس سے اقت اخوت کی قیفیت یوں نقل کی ہے یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کسی اور کو بھائی بنائیں تو اس دن یہ اقت یعنی یہ جو نکاح کا سیغہ جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سے یہ اقت جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اپنا دائیں ہاتھ اپنے برادر مومن کے دھائیں ہاتھ پر رکھیں دائیں ہاتھ تو دوسرا مومن جب یہ سیغہ پڑھیں اقت پڑھیں تو دوسرا مومن بھائی اس کے جواب میں کہیں گا قبل تو میں نے قبول کیا اور پھر یہ کہیں یہ بند آپ کہیں پہلے والا میں نے قبول کیا ساقت کر دیئے ہیں یعنی ساقت کر دیئے ہیں میں نے تجھ سے بھائی چارے کے تمام حقوق صفائی شفاعت کرنے دعائی خیر کرنے اور ملاقات کرنے کے محدث فیض نے بھی خلاصت الازکار میں سیغہ اخوت کا تقریباً یہی طریقہ لکھا ہے کہ دوسرا مومن بھائی خود یا اس کا بکر اپنے الفاظ سے ایسے الفاظ سے اخوت قبول کرے جو واضح طور پر قبولیت کا مفہوم ادا کر رہے ہیں پس ساقت کریں ایک دوسرے سے تمام حقوق و حقوق کو سوائے دعا اور ملاقات کے یعنی تمام جو بھائی چارے کے لیے جو جب ایک بھائی بنتا ہے آپ کا کوئی تو اس کے بھائی ہونے کے ناتے بہت سارے حقوق ہیں تو اس کو ساقت کریں حقوق کو ایک دوسرے سے نکاح پڑھتے ہیں یعنی عقد جو پڑھ رہے ہیں جس طرح نکاح ہم پڑھتے ہیں تو عقد پڑھتے وقت اقویت پڑھتے وقت جو ہے وہ تمام حقوق کو یہ بتلا کر یعنی کہ میرے اوپر کوئی حقوق نہیں تمہارے طرف سے سوائے دعا کرنے کے اور ملاقات کرنے کے شفاعت کے خدا و اند مطال ہم سب کو بھائی چارے کے ساتھ رہنے اور ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کو سمجھنے اور اس کو قپول کرنے اور اس پر باقی رہنے کی توفیق نائد فرمائیں اور یہ دن آپ سب کو بالخصوص امام زمان کو بہت بہت مبارک ہو